یہ ہے آواز ڈی وائز عبدالحی خان سے سنیے خبریں سات بجے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے بنگل گو پارلیمنٹ کو بتایا کہ ہندوستانی فوجیوں نے نو دسمبر کو ارنانچل پردیش کے توانگ سیکٹر میں چینی فوجیوں کی لائن آف ایکچول کنٹرول کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کو کامیابی کے ساتھ ناکام بنا دیا وزیر دفاع نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بیان پڑھ کر سنایا انہوں نے کہا کہ ہندوستانی فوجیوں نے توانگ سیکٹر کے یانسی علاقے میں ہاتھا پائی کے بعد چینی فوجیوں کو بہادری اور پرازم انداز میں واپس ٹھکے لیا دونوں فریقین کو معمولی چھوٹیں آئیں راجنات سنگھ نے ایوان کو بتایا کہ اس واقعے کے دوران ہندوستان کی جانب سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے ہندوستان نے منگل کو اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے سیکریٹری جنرل کے پاکستان مقبوضہ کشمیر پی اوکے کے دورے کے دوران شدید مظمت کی ہے اور کہا کہ ملک اندرونی معاملات میں کسی بھی طرح کی مداخلت مکمل طور پر ناقابل عبود ہے وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان اریندم باگشی نے کہا ہم او آئی سی کے سیکریٹری جنرل کے دورہ پی اوکے اور ان کے دورہ پاکستان کے دوران جمہ کشمیر کے بارے میں ان کے تفسروں کی سخت مظمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو دھراتا ہوں کہ او آئی سی کا جمہ کشمیر سے متعلق معاملات میں کوئی دخل نہیں ہے جو کہ ایک غیر قانونی اقدام ہے عالم اسلام کے معروف صوفی اور بزرگ حضرت خواجہ مہین الدین چشتی کی درگاہ پر دنیا بھر سے لوگ زیارت کرنے اور اپنی مرادیں پوری ہونے کے بعد حاضری دینے کے لیے آتے رہتے ہیں یہ سلسلہ برسوں سے جاری ہے آج ایک ملیشیائی وفد ڈاکٹر شیخ اسماعیل قاسم اور ڈاکٹر خدیجہ شیخ کی قیادت میں درگاہ اجمیر شریف میں حاضری کیلئے پہنچا بتا دیں کہ کرونا وائرس کی وبا کے سبب خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر حاضری دینے والوں میں بہت زیادہ کمی واقع ہو گئی تھی کیونکہ ہندوستان سمیت مختلف ممالک میں لوگ ڈاؤن کے سبب آمد و رفت کا سلسلہ تقریباً منقطع ہو گیا تھا افغان حکومت کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ کابل میں ہوتل پر حملہ تین حملہ ورد کی حلاقت کے ساتھ ختم ہو گیا اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں افغان حکومت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہوتل کے تمام مہمان محفوظ ہیں اور کوئی غیر ملکی قتل نہیں ہوا ہے البتہ دو غیر ملکی اس وقت زخمی ہوئے تھے جب انہوں نے ہوتل سے چھلانگ لگائی تھی اس سے قبل افغانستان کے داروحکومت کابل میں پیر کو چینی باشندوں کے گیسٹ ہاؤس کے قریب زوردار دھماکے اور فائرنگ کی آوازیں سنی گئی تھی دوحہ میں جاری فیفا ورلڈ کپ میں مراکش نے چمتکار کر دکھایا ہے اور سیمی فائنل تک پہنچ گیا ہے لیکن مراکش میں فٹبال مددہوں کا جنون سب حدوں کو پار کر رہا ہے جس کا نمونہ پیر کو دیکھنے کو ملا مراکش میں ایک فرانسیسی خاتون سیہ خلاک جبکہ ان کے شوہر کو زخمی حالت میں اسپتال داخل کرایا گیا ہے حکام نے بتایا کہ دونوں پر داروحکومت ربات کے قریب ایک ایسے شخص نے پتھروں سے حملہ کیا جس کی ذہنی حالت غیر مستحقم ہے حکام نے بتایا کہ جوڑے پر ایک مراکش کے داروحکومت کچھ دور ساحلی قصبے مولے بوسلم میں حملہ کیا مولے یوسف اسپتال کی ڈاکٹر لیلہ ڈیر فوفی نے اے ایف پی کو بتایا کہ زخمی خاتون عمر رسیدہ تھی اور بدقسمتی سے اسپتال پہنچائے جانے سے قبل ہی انہوں نے دم توڑ دیا تھا انہوں نے کہا کہ خاتون کی جان نہ بچا سکنے پر ہمیں بہت افسوس ہے تاہم ان کے شوہر کی حالت خطرے سے باہر ہے خیال رہے کہ مراکش اور فرانس کے درمیان ورلڈ کپ فٹبال کے سیمی فائنل میں پاکستانی وقت کے مطابق رات گئے کھیلا جانا ہے براکش آنے والے سیاحوں میں سب سے زیادہ تعداد فرانس سیسیوں کی ہے اردو میں تازہ ترین خبروں سے واقف رہنے کے لیے آواز دیوائس اردو چینل کے سب ہی پلیٹ فارموں سے جڑیں